فی حیات دنیا اور آخرت میں دنیا کی زندگی میں فی الحیات دنیا حیات تو تیہ زندگی نا فی الحیات دنیا کی زندگی میں دنیا کی زندگی میں زندگی میں فی کلابی میری جتاب میں بلکس صحیح ہے فی بطونیم ان کے پیٹوں میں بلکس صحیح دنیا سب ان کی آپ نے کس کا ترجمہ کیا ہے ہم بلکس صحیح ہے ہم کا ترجمہ دنیا سب نے کیا ہے ان کے بلکس صحیح کیا ہے یہ جمع ہے نا فی بطونیم ہاں کی جمع ہم ہو گیا ہاں تھا اس کا اور ہم ہو گیا ان کی ان کے بیٹوں ان کے بیٹوں میں ٹھیک ہے آپ نے آج جوائن کیا ہے ہم نا شروع میں بلکس میں قرآن پاک پڑتے تھے تو آپ نہیں آ پاتی تھی اپنی مسوفیت کی وجہ سے تو یہ نا ٹیبل ہے تو چھ لفظوں کا ٹیبل ہے اس ٹیبل سے دیکھ کے ہم ترجمہ کر دیں کوئی چیز ہم نے اس میں یاد نہیں کیا ہے تو وہ گروپ پہ ہم نے شیئر کیا ہوا تھا ٹیبل تو دوبارہ ہم شیئر بھی کر دیں گے تو اس ٹیبل سے دیکھتے کہ ہم نکل مار کے جو ہے وہ ترجمہ کر دیں بہت آسان طریقے سے جی ڈاکس اب جاری کریں جاری رکھیں آگے فی مساجی مسجدوں میں آگے ہیں فی سبیل اللہ سبیل کا میں میں نے مجھے نہیں یاد اللہ کے راستے سبیل راستے کو کیا اللہ کے راستوں میں راستے میں فی صدور سبیل ناس صدور ناس یہ ہے جی ان کے سینوں میں بہری گوڈ زبردر سبیل آپ کے لوگوں کے سینوں میں ان لوگوں کے سینوں میں بالکل صحیح فرمایا آپ نے ان لوگوں کے سینوں میں فی دین اللہ اللہ کے دین میں اللہ کے دین میں بالکل ٹھیک ہو گیا آگے جی من سے من قبلی کا ان سے پہلے پہلوں سے دیکھ سب اس کو صحیح کریں دیکھ سب کھا کا ترجمہ کریں آپ دیکھ سب آپ تم سے پہلے تم سے پہلے آپ سے پہلے کھا کا ترجمہ ٹیبل میں کیا کیا ہوا ہے کھا کا ترجمہ تمہارا یہ تیرا تمہارا تیرا تیری تیرے ٹھیک ہے تیرا تیرا تیرے بالکل سہی ہے تیرا تو کھا کا بھی درجمہ کریں تیرے سے پہلے من قبلی کا تیرے سے پہلے ہاں جی تیرے سے پہلے جی من ربی ہم جی اور من ربی سے ان سے رب سے پہلے ان سب ان کے رب سے جی ان سب جی جی بالکل سہی ہے ان سب رب سے بلکل ٹھیک ہے سب سمائی سمائی ہوتا ہے آسمان آسمانوں سے آسمانوں سے آسمان سے آسمان سے ٹھیک ہے مین کب لکم تم تم سے پہلے تم سب سے پہلے سب سے پہلے مینل کافرین یہ دیکھیں نا ٹیبل میں کیا ہے تیرا اور اس کی جمع کیا ہے تمہارا تمہاری تمہارے تمہیں ٹھیک ہے یہ ہم کریں گے مین کب لکم تم سب سے پہلے تم سب سے پہلے مینل کافرین اور کافروں سے پہلے یہ سہی ہے اچھا مینل ظالمین ظالموں میں سے ظالمین ظالمین ظلم کرنے والوں سے ظلم کرنے والوں سے ظلم کرنے والوں سے جی ٹھیک ہے من ربی ہی ہاں 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 ان کے رب سے ربی ہی ہے نا نیسا ہی کا ترجمہ نہیں ٹیبل دیکھ لیں ٹیبل سے کپی مار لیں اس میں ان کے یا اس کے رب سے ان اس کے رب سے اس کے رب سے اب اس کی جمع جو ہوگی نا وہ ان کے رب سے ہوگا ہم ہوتا نا ہم تو پھر آپ کرتے ہیں ان کے رب سے یعنی ان سب کے رب سے تو یہ ہی ہے اس اس کے رب سے اس کے رب سے ٹھیک ہے من الجاہلین اور جہلوں میں سے جہلوں سے ٹھیک ہے بالکل سہی ہے جہلوں میں سے جہلوں اور جہلوں سے ٹھیک ہے من دیاریکم جہلو تہجی کیا جی اس کا مہنہ گھر گھر ڈڑساب گھر کو کیا تھی ڈڑساب گھر અ گھر گھر ڈڑساب Home ڈڑساب Home ڈڑساب ڈڑساب دار سب ارفان بھئی اردو تو انگریزی کار کے داسرے نے دار سر کہہ رہے ہیں دار دار تمہارے گھروں سے تمہارے گھروں سے تمہارے گھروں سے کم کا مطلب ہوگا تمہارے نا تیگہ یعنی کہ تم سب کے تم سب کے گھروں سے تم سب کے گھروں سے جی سوربی اب آپ سب کیا کہتی یہ دیارے کار دیارے کار دیارے کار دیارے کار سب لیٹ پونچے ہیں سب کے نیت کا ایشو ہے نیت کا ایشو ہے سبر بھی کریں آخری لینڈ کا آپ کر دیں ترجمہ علاق عذاب النار علاق کا مطلب ہے کہ طرف نا میری طرف سے میری طرف سے عذاب النار علاق سبر بھی طرف عذاب النار ہوتا ہے آگ کے عذاب عذاب النار آگ کا عذاب نا عذاب النار تو کیا ہوگا آگ کے عذاب کی طرف آگ کے عذاب کی طرف آگ کے عذاب کی طرف سرات المستقیم یعنی کہ سیدھے راستے پر سیدھے راستے کی طرف سیدھے راستے کی طرف اللہ انساء اللہ انساء 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 انسان نساء کہتے ہیں نساء کہتے ہیں عورت کو نساء نساء کہتے ہیں عورت کو اب آپ ترجمہ کرو اس کا ان کی عورت کی طرف نہیں سمجھے آپ کوم کا ترجمہ دیکھو ٹیبل میں دیکھو کوم کا ترجمہ تمہارا لکھیا ہوگا تمہاری تمہاری عورت کی طرف یہ تمہاری عورتوں کی طرف بالکل صحیح ہے بالکل ٹھیک ہے من الظالمات الا نور من الظلمات ظلماتی الان نور ٹھیک ہے اچھا ظلمات کہتے ہیں سب بھی ظلمات کہتے ہیں ظلم کو کہتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے ظلم اندھیرہ ٹھیک ہے اندھیرہ یہاں پہ اندھیرہ ہو وہاں پہ ظلم ہوتا ہے ٹھیک ہے اندھیرہ ظلماتی الان نور ٹھیک ہے من الظلماتی الان نور اندھیروں سے روشنی کی طرف من الظلماتی الان نور نور کہتے ہیں روشنی کہ اندھیروں سے روشنی کی طرف ٹھیک ہے آگے کہنے تصور میں الہ قومی ہی الہ قومی اس کی قوموں کی طرف ویری گوڈ اس کی قوم کی طرف اب آپ نے صحیح ترمہ کیا اس کی قوم کی طرف ہی کا مطلب ہے اس کا نا اس کی قوم کی طرف ایسے ہم نے سنس پیدا کرنی ہے کوئی چیز ہم نے یاد نہیں کرنی بس یہ تصور میں یوم القیامت ہی یعنی کہ ہمارے یوم ہوتا ہے قیامت ہی قیام کرنا قیامت ہی قیام پڑا کرنا یعنی کہ اس دن جی بالکل صحیح ہے قیامت کے دن کی طرف قیامت کے دن قیامت کے دن کی طرف بلکہ صحیح کیا آپ نے بلکہ صحیح ترجمہ کیا ہے جی آگے چلیں اللہ اللہ ذکر اللہ ذکر اللہ یعنی کہ اللہ کے ذکر کی طرف ویری گوڈ واجی با شیر منگیات سفر اللہ کے ذکر کی طرف دیکھیں نا ترجمہ کرنے لگ گئے آپ خود ہی ابھی دیکھ لیں منہ کنے دیارے ہوئے نسانو بیک لو تسیہیں جمہ جمہ کی کہنے نے جمہ جمہ آجے کیا وہ سنٹینس ہے جمہ جمہ آٹھ دین ہوئے جمہ جمہ آٹھ دین ہوئے سفر بھی سانو آٹھ دین ہوئے جمہ جمہ سفر صاحب ترجمہ کرنے لگ گئے الہ عبدی ہی الہ عبدی ہی یہ سفر بھی کریں اس کا سکھ ترجمہ کرنے عبد کہتے ہیں بندے کو جی اس کے بندے کی طرف بلکل صحیح ہے زبردست اس کے بندے کی طرف بلکل ٹھیک ہے الال اسلام الال اسلام ٹھیک ہے اسلام اسلام ہے دین اسلام اس کے ساتھ کہتے ہیں جی الال اسلام بلکل صحیح ہے اسلام کی طرف بلکل صحیح ہے زبردست بج ہی آپے دیٹ لکھیں کافی ہم نے اس پہ ٹائم لگا دیا آج کے آئے دیٹ ہوگی اپنے تیس بیسے میر پاس یہ پہلے بھی دیٹ لکھی یہاں تک ہم نے پہلے پڑا ہوا تھا تو اب یہ دوبارہ ہم نے پڑا ہے چلے آپ لوگ کی پریکٹس ہوگی تو پھر ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے اللہ کی حکم سے کل میری ایک ایک ٹوٹی ہے لانٹیشن کی اگر وہ ایک ٹوٹی لے ہوئی تو ہم کلاس کر لیں گے نہیں تو کلاس کی کل شاید کلاس نہ کر سکتے تو میں نے سکول میں جانا ہے تو سکول میں پچوں کو ذرا ترگیب ہی دینی ہے پودوں کی پودے لگانے کی اور میں پودے بھی لگانے سکول میں کشش تو تھوڑا آجی سر کہا پہ تھے ہم یہ سٹیپ ون کا اپنے ایک اورس کر لیا تھا اور گرنگ سٹارٹی سٹیپ ون کا اپنے اور گرنگ سٹارٹی ہم کہا تھے پچھلی دو کلاس میں میں نہیں تھا مجھے نہیں یہ اندازہ کے کہاں پہ تھے سٹیپ ون کا اپنے اور گرنگ بیوڈی تصور م کو بیوڈا گرنگ سٹیپ وردでした ہم طاقات شکل سٹیپ ویڈیوڈی نے ایمید سٹیپ ویڈیوڈی سٹیپ ویڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈید جی جی اس کے اوپر تھے جی اس کے اوپر تھے جی اس کے اوپر تھے یہ کتنا لکھ لیا تھا ہم نے یہ سر چار کتابیں پڑھنی ہے ایکیسویں صدی کا کاروبار تلقیدی کاروبار دوست بنائیں نیٹورک مارکٹنگ میں آپ کا پہلا سال یہ سہی ہے اور اس کے بعد تھا نمبر چار پوئنٹ ہے نمبر چار پوئیٹ ہے فونڈیشن کی ساری پی پی دی پڑھنی ہے فونڈیشن کی ساری پی پی دی پڑھنی ہے یہ نہیں بھی کھا دے فونڈیشن کی ساری پی پی دی پڑھنی ہے ساری پی دی پڑھنی ہے ساری پی دی پڑھنی ہے ساری پی دی پڑھنی ہے یہ میں گولی ہے ساری پڑھنی ہے میں گول کہ پہلے ہم نے بونس کا گول پڑھنے ہے بنس کتنا حصل کرنے ہیں پھر ہم نے رینگ کا گول پڑھنے ہے ٹھیک ہے نمبر اف آگنیزیشن کہ ہم نے لینگیں کھوڑ لیے اس کا ہم نے گول بنا دے ٹھیک ہے اور پھر ہم نے اپنے ٹریننگ لینی ہے ٹریننگ کا بھی ہم نے لکھ لیا ساری ٹھیک ہے اور سوت دکھا ہے لئے سات اکالیے سے اقل ایک ہم نے ایک سال کے حدف بنانے ہیں ایک سال کے ہم نے حدف بنانے ہیں نیچے لکھاوے نا سیٹ ایک سال کے ہم نے حدف بنانے ہیں اب برون ممبر گولڈ ممبر سیل اسم ممبر یہ لکھا ہے نمبر آف ارگنزیشن برونز ممبر پہ تین بنانی ہے گولڈ ممبر پہ تین اور بنا لے نی ہے اسم پہ تین اور بنا لے نی ہے اور پھر سیلس دریکٹر پہ ایک اور بنا لے نی ہے اس طرح سے انکل ہماری دس ارگنزیشن ہو جائیں گی تین ہوں گے پھر تین جمعہ تین چھے ہوں گے پھر چھے جمعہ تین نو ہوں گے پھر سیل ریٹر پہ نو جمعہ ایک ہو گے پھر آپ دس فرنیزیشن ہو جائیں گے جس آرگنزیشن ہو جائیں گے تو اب ہم نے ایک سال کے جول ہم نے سیٹ کرنے سیٹ کرنے سیٹ کرنے ہی سیٹ کرنے ہی ایٹھ لیسٹ ون یار گول کم از کم ایک سال کے ہم نے حدب بنانے ہی کیونکہ یہ کام آپ نے اور ہم نے نہ کرنے ہی کیونکہ یہ میں نمبر کرنے ہی اگلی سلیڈ پہ آجیں موسیقی 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 سر بھی ایک ویڈ آواز نہیں آری اب بولن سر بھی کیا کہنے اگر سایڈ آری ہے نا اسے لکھاو ہے بلان 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 اچھا بلان لکھاو ہے آگے کیا لکھاو ہے اسے آگے لکھاو ہے اچھا یہ سمارٹ والی نہیں ہے اچھا یہ سمارٹ والی نہیں ہے سمارٹ والی ہمارے پاس تو ہے یہ سمارٹ والی نہیں ہے گولڈ گولڈ شول بھی حتاب سمارٹ اونا چاہیے نا یہ ہمارے پاس تو ہے سر بھی سر بھی آپ کی اس میں ریپیٹی میں شاید کوئی چھنی سوئی گے ایڈیٹی گو ہی گے چھلی سر بھی آپ لکھلی ابنا ٹھان بھی آپ اسی لکھلی کولڈ شوڈ بھی سمارٹ ٹھیک ہے تو سمارٹ سمارٹ ٹھیک ہے تو پہلا ایسے پہلا ایس ایم اے آر ٹھیک ہے ایس ایم اے آر ٹھیک ہے آپ کو سکریم نظر آرہی ہے سب دوستوں کو جی سر آرہی ہے سر بھی اپنا ٹھیک ہے اپنا ٹھیک ہے اپنا ٹھیک ہے سمارٹ سب سے پہلے رکھا ہے سمارٹ سمارٹ میں سب سے پہلے ایس ہے ایس کا مطلب ہے سپیسیفک 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 تو اس میں مکسوس کہ آپ کا سب سے پہلے گول ہے یہ مکسوس ہونا چاہیے سپیسیفک سپیسیفک یہ آپ کا مکسوس ہونا چاہیے سپیسیفک سپیسیفک مکسوس ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا سپیسیفک سپیسیف مکسوس ہونا چاہیے ہاتھ گہتھ گون کیوں کو پاً ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہونا ٹھیک ہے موسیقی 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 یہ جو پیچھے والی تھی نا سلائیڈ اس کے اوپر ایک پیرا گراف لکھا ہے وہ پیرا گراف پہلے لکھتے ہیں یہ جو گول ہے نا سیٹ گول انڈارگیت اس کے اوپر پیرا گراف ڈکھا ہے سسٹم نورین آپ کو واضح آری ہے اچھا لکھیں convert your dream into goal convert your dream into goals ہاںdar viu نیے ساری یہ لکھاو ہے ننسی وانھئر گول ٹھا بنے کے ل kilogram اس کے نیچے لکھ رہے ہے کم بس کم ایک سال کے حدم بنائی کم بس کم ایک سال کے حدم بنائی کم س کم ایک سال کے حدب بنائی اپنے خوابوں کو گول میں متقیل کریں اپنے خوابوں کو گول میں متقیل کریں جو ہمارے ڈریم ہوگی نا ان کو اپنے گول میں کنورٹ کرنے اچھا کون بتائے گا جو ہے یہ ڈریم جو ہے گول میں کیسے کنورٹ ہوتے ہیں کیا چیز ان کے ساتھ اضافی لگاتے تو گول بن جاتے ہیں گیڈ ایسا بتائیں گول میں اور ڈریم میں کیا فرق ہوتا ہے سر ڈریم کو پورا کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے جو اداف مقرر کیے جاتے ہیں جو ان کو گول کہتے ہیں بلانے کی جاتی ہے مین چیز بتائیں مین چیز کیسے کنورٹ ہوتے ہیں سر اس کے ساتھ ڈیٹ اور ٹائم مینشن ہو جائے تو وہ گول بن جاتا ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے یہ انسر تھا کہ آپ کا ڈریم جو ہے نا یہ لائف کا ڈریم ہوتا ہے اور جب آپ اسے گول بناتے ہیں کہ میں نے دو ہزار بائیس تک گاڑی لے لی ہے ٹھیک ہے مثلا میں نے دسمبر میں نے تیس دسمبر دو ہزار بائیس تک ٹائمس کی انکم سے گاڑی لے لی ہے تو یہ آپ کا جو ہے وہ گول بن جائے گا اب ڈریم یہ ہے کہ آپ نے گاڑی لینی ہے ٹھیک ہے ڈریم یہ ہے کہ بلکہ یہ نہیں ہے ڈریم سوری ڈریم یہ ہے کہ آپ نے ہونڈا بی بی ٹی آئی وائیڈ کلر کی دو ہزار ایک دو ہزار کی اس موڈل آپ نے پرچیز کرنی ہے آپ کو اسے کہتے ہیں کہ میں نے تیس دسمبر دو ہزار اکیس تک سفید رنگ کی ہونڈا بی بی ٹی آئی کاڑی پرچیز کرنی ہے اب یہ آپ کا گول بن جائے گا تو ٹیم کے ساتھ جب ڈیٹ آ جاتی ہے تو وہ گول بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو ڈریم کے ساتھ ڈیٹ دی ہوگی جیتے بھی ٹیم میں آپ کے ساتھ ہم نے ڈیٹ دی ہوگی اور ڈریم کو پھر ہم گول میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر ہم نے ڈیٹ مینچن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے مانکام ہم کلیر ہو گیا ہم کلیر ہو گیا اچھا اپنے گول ہم ٹیم ورک کے ساتھ مکمل کریں گے دیکھیں ان سے ٹیم ورکم کے ساتھ пятьً平 ہم تھی ایک اگلے وہ گول پھر ہمیں شے اپنے گول آپ ٹیم ورک کے ساتھ مکمل کریں گے موسیقی 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 تو گیتر اس کا مطلب تیم کا مطلب کیا ہے T-E-A-M-T پیورہ اے ہوگیا اچھیب اے سی اچ آئی ای وی ای اچھیب یعنی کہ حاصل کرنا آخری ایمتہ ہوگیا مور زیادہ مواری مور پھر میں رہیٰ نہ ہوں کہ ہوں کہ T کا مطلب ہے TOGETHER E کا مطلب ہے EVERYONE A کا مطلب ہے Achieve A C H I E Achieve اور M کا مطلب ہے MORE TOGETHER EVERYONE Achieve MORE یہ ہے TEAM WORK کہ اکٹھے ہر کوئی زیادہ حاصل کریں گا لیڈر کے طور پر ہم یہ اطراف کریں گے کہ ہم گول اکیلے پوری نہیں کر سکتے لیڈر کے طور پر ہم اطراف کریں گے ہم گول اکیلے پوری نہیں کر سکتے بڑے لیڈر بڑے گول سیٹ کرتی ہے ہم اطراف کریں گے ہم اکیلے پوری نہیں کر سکتے بڑے لیڈر پوری نہیں کر سکتے بڑے لیڈر پوری گول سیٹ کرتی ہے بڑے لیڈر بڑے گول سیٹ کرتی ہے بڑے گول سیٹ کرتی ہے بڑے گول سیٹ کرتی ہے بڑے لیڈر پوری نہیں کر سکتے بڑے لیڈر بڑے گول سیٹ کرتی ہے مویونین بڑے گول سیٹ کرتی ہے ایک ارم کی سیل اور ایک لاکھ انٹرپنورن بنانی ہے ایک لاکھ انٹرپنورن بنانی کا ہے ایک لاکھ انٹرپنورن بڑے کرنی کا ہے موسیقی 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 ہماری سب کارش کارشتر 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 میند کا ہماری سب کانشیس میند کا کام ہے ہماری 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 میند کا دروادہ ہے ہماری سب کانشیس میند کا دروادہ ہے جو ہماری سب کانشیس میند بھی آ جاتا ہے جو ہماری شکس کانشیس کانشیس میند کا دروادہ ہے جو ہماری سب کانشیس میند بھی آ جاتا ہے جو ہماری سب کانشیس میند بھی آ جاتا ہے وہ ہمارا کچھر بن جاتا ہے وہ ہمارا خواب بن جاتا ہے کلچر بن جاتا ہے کلچر سی یو ایل تی یو آری کلچر جو ہماری سب کانشیس میند بھی آ جاتا ہے وہ ہمارا کلچر بن جاتا ہے سی یو ایل تی یو آری کلچر کلچر کہتے ہیں سمر بھی کلچر بار بار کرنے سے عادت بن جاتی ہے پھر وہ اسی طرح ہم روٹین کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ وہ اپنے کاموں کا حصہ بن جاتا ہے سمر بھی نواج نواج کہتے ہیں جیسے ہمارے فیملی کے رسم نواج ہوتے ہیں شادی ہوگی تو ہمارا شادی کہتے ہیں اپنا نواج ہے ہر فیملی کا اور اس سے رواد سے ہم شادی کرتے ہیں بیسے دی کرتے ہیں تو یہ ہمارا کلچر ہے بڑے آئیں بڑے بزرگ آئیں ٹھیک ہے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں یہ ہمارا کلچر ہے بڑوں کے اترام کرنا ہمارا کلچر ہے اس طرح سے ہمارے آنکھی یہ سب کچھتیس میرeden آنکھی جو ہمارے سب کچھتیس مرن بھی آ جاتا ہے وہ ہماری کلچر بن جاتا ہے ٹھیک ہے جو ہمارے سب کلچر سپنٹ میں آ جاتا ہے وہ مرا کلچر بن جاتا ہے ہمارے کلچر سے ہماری آداز جوڑی ہوتی ہے ہماری آداز جوڑی ہوتی ہے ہے ہماری آداد چلی اس کی آداد سے ایک کردار بلتا ہے آداد سے کردار بلتا ہے آداد سے ہمارا کردار بلتا ہے آپ کا کردار آپ کے نصیب سے جڑا ہوتا ہے کردار آپ کا کردار آپ کے نصیب سے جڑا ہوتا ہے Bird میں نے لکشرہ نصیب سے کنم like نظیب here آپ کا شکرく поэтому آپ کا شکرر تنز وشدید آپ کا کردار آپ کی نصیب سے جڑا ہوتا ہے جب آپ گول بناتے ہیں اور اس میں اپنے جذبات کی شدت شامل کر لیتے ہیں جب آپ گول بناتے ہیں اور اس میں اپنے جذبات کی شدت شامل کر لیتے ہیں جب آپ گول بناتے ہیں اور اس میں اپنے جذبات کی شدت شامل کر لیتے ہیں اور اس میں اپنے جذبات کی شدت شامل کر لیتے ہیں اس میں اپنے جذبات کی شدت شامل کر لیتے ہیں آپ یہاں پہ بات سمجھیں کہ جب تک آپ گول میں آپ کے اموشن نہیں آئیں گے جذبات نہیں آئیں گے تو وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچے گا اس میں اپنے جذبات کی شدت شامل کر لیتے ہیں اس میں اپنے جذبات کی شدت شامل کر لیتے ہیں اور اسے اپنی زندگی کی اولین ترجیح بنا لیتے ہیں اور اسے اپنی زندگی کی اولین ترجیح بنا لیتے ہیں زندگی کی اولین ترجیح بنا لیتے ہیں زندگی کی اولین ترجیح بنا لیتے ہیں اچھا ہمارا دماغ کائنات کے دماغ کے ساتھ جڑ جاتا ہے ہمارا دماغ کائنات کے دماغ کے ساتھ جڑ جاتا ہے یعنی کائنات کے دماغ کے ساتھ جڑ جاتا ہے یعنی رسائی حاصل کر لیتا ہے کائنات کے دماغ کے ساتھ ہمارا دماغ کائنات کے دماغ کے ساتھ جڑ جاتا ہے ہمارا دماغ کائنات کے دماغ کے ساتھ جڑ جاتا ہے یعنی رسائی حاصل کر لیتا ہے ہمارا دماغ کائنات کے دماغ کے ساتھ جڑ جاتا ہے یعنی رسائی حاصل کر لیتا ہے تو جب دو دماغ جب دو دماغ ریکی پہ کرتے ہیں ایک ہمارا اور جمع دوسرا کائنات کا اور دوسرا کائنات کا دو دماغ بریکیٹ میں کر دیں ایک ہمارا دوسرا کائنات کا بریکیٹ بند کر دیں ایک ہمارا دوسرا کائنات کا مل کر کام کرتی ہے مل کر کام کرتی ہے تو ہمارا حدف وقت مقررہ تو ہمارا حدف مقررہ ہمارا حدف وقت مقررہ یا اس سے پہلے مکمل ہو جاتا ہے یا اس سے پہلے مکمل ہو جاتا ہے 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 تو ہمارا حدف وقت مقررہ یا اس سے پہلے مکمل ہو جاتا ہے اب اس کو ایکسپین کرنے سے اتفان بھی آپ کو سمجھ آئیے سمجھ آئیے منور بھی جی سر سمجھ آئیے جی سر بھی اس لیل کریں آپ جی سر جب ہم ایک چیز کے اوپر زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں نا دیکھنا شروع کرتے ہیں پہلے تو ہم نہ تصویر کو دیکھیں تصویر ہوگی دیکھیں گے ذہن شیع ہونا شروع ہوگا سب کانشس مائنڈ اسے ایکسپٹ کر لے گا اور پھر اس کے بارے میں بات ہوگی یا اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے نا تو پھر وہ کائنات کے ساتھ ہماری جو تاریں ہیں نا وہ جڑنا شروع ہو جاتی ہیں جب تاریں جڑنا شروع ہو جاتی ہیں تو اسی طرح کی باتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں تو جب ہم باتیں کرتے ہیں تو پھر وہ جو گول ہوتا ہے نا وہ گول ہمارے سامنے آتا ہے اور پھر وہ وقت سے پہل لیکن کہ ایک دماغ ہمارا کام کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا دماغ کائنات کا کام کر رہا ہوتا ہے تو دونوں یہ مل کر پھر جو ہے نا ورکنگ شروع کر دیتے ہیں تو بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ وقت سے پہلے یا وقت کے ساتھ ہو جاتا ہے کہتا ہے جیسے کہ ہم اگر بات کرے نا کہ ہم کہیں کہ یار فلاں بندے سے ملاقات کرنی ہے تو ہم نے توجہ سے سنا ہوتا ہے غور کیا ہوتا ہے تو یک دم وہ بندہ سامنے آیا یار میں نے تو تمہیں یاد کر رہا تھا تم سے میں نے ملنا تھا تو وہ کائنات کا دماغ اور انسان کا دماغ دونوں آپس میں جب جڑ جاتے ہیں تو کام جو ہے نا وہ آسان ہو جاتے ہیں سب سے اڈا کیوں نہیں جڑ رہا یار سار وہ بات ہے نا کہ جب ہم اگر میری اکسر مثال اپیوٹری ٹریننگ میں پتہ نہیں غلط ہے یا صحیح ہے کہ اگر ہم نا ایک آب زمزم کا پانی بھراو نا ٹپ بھراو تو اس میں ایک گندہ قطرہ گر جائے تو وہ آب زمزم نہیں رہ جاتا تو وہ گندہ ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر سے دماغ میں جب ایک ذرہ سا شک پڑ جائے ذرہ سا شک حالانکہ اس کی ویلیو نہیں ہوتی لیکن اس پورے دماغ کو وہ کھا جاتا ہے پوری کائنات کو وہ کھا جاتا ہے تو ہمارے اندر سے جو شک کہنا وہ نہیں نکر رہا بہت اچھی مثال لیا بہت اچھا امزاد کیا تیکیو یہ فانوی آپ کو بات سمجھا یا آپ ایک سٹرین کریں اسے سار یہ بہت اچھی بات کی ہے تصور بھیڑنا ٹیم ورک جو ہے اس سے ہاں مطلب ہے کافی نہیں بڑکے بہت سارا سائزہ لے سکتے ہیں ٹیم ورک سے نا ٹیم ورک میں ایک تو آپ کی ٹیم ہوتی ہے دوسرا آپ اور تیسری جو یہ شامل ہوتی وہ کائنات ہوتی ہیں تو کائنات آپ کے وہ جیسے ٹریننگوں میں بتایا جاتا تھا کہ اگر آپ اپنا حدف لیتی ہیں تو ایک ایک زردہ کائنات کا اللہ تعالی آپ کے لئے اس کوشش کو لگا دیتا ہے کہ آپ کا بندے کا یہ حدف ہے اس کو مکمل کرنا ہے تو اگر گول ہوگا تو وہ مکمل ہوگا اگر ہم نے گول ہی نہیں سیٹ کرنا ہے جو زندگی میں تو وہ پھر ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں دوسرا پچے پہلے سیٹ کرنا ہے گول کو ملکل صحیح ہے ملکل صحیح ہے تو کائنات کے دماغ کے ساتھ ہم کیسے اٹیچ ہو سکتے ہیں وہ اگر ہم خود اپنا گول لکھتے ہیں گول بناتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر ایٹومیٹر کی وہ اللہ تعالی کے داد جو کائنات میں ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاتی ہے نہیں سر بھی ابھی ابنا سر بھی ابھی تک ہم جو ہے کائنات کے دماغ کے ساتھ اٹیچ کیوں نہیں اوپارے اس میں کیا چیز کی کمی آرہی ہے یہ چیز مسئنگ ہے سب آپ گائیڈ کریں کیا چیز مسئنگ ہے جس کی وجہ سے کائنات کا دماغ جو ہے یہ ہمارے ہم سب کچھ سوائیں یہ پائپنگ کرے گا کائنات کے دماغ کے ساتھ ٹھیک ہے جس طرح مکان کے اوپر ٹینکی رکھی ہوتی ہے اس کے ساتھ پائپیں ہی ہوئی ہوتی ہیں پائپنگ ہوگے ٹونٹی میں پانی آرہا ہوتا ہے ٹھیک ہے پائپنگ نہ کریں تو ٹونٹی میں پانی نہیں آئے گا اب ٹینکی اوپر بری پڑی ہے اور نیچے ٹونٹی آپ جو ہے نا وہ کھوڑ رہے ہیں یا پانی نہیں آرہیا تو چیک کیا پتا چلا کہ ٹونٹی دی پائپ جی رہے نا اور ٹینکی دی پائپ نام نہیں جڑی آتھان بھی بات سمجھا رہی ہے نا جی جی کنیکشن نہیں پیدا ہو رہا نا ہی ہاں تو کنیکشن کیسے پیدا ہوگا اس پیرا گراف میں ہم نے وہ لکھ دیا ہے کہ کیا چیز ہماری مس ہو رہی ہے کیا چیز مس ہو رہی ہے نئی منور بھی آپ بتائیں سور بھی آپ بتائیں کیا چیز مس ہو رہی ہے کنیکشن کیوں نہیں پیدا ہو رہا سر میں نے تو یہ بتا دیا نا کہ جب بندے کے اندر شاک ہوتا ہے نا تو شاک کی وجہ سے ہم نہیں باتیں ہاں وہ بات ہوگی وہ بات ہوگی بلکل آپ نے بہت زبردست مسال دی ہے بہت اچھی مسال دی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ لکھا ہویا ہے اس پیرا گراف میں ہم نے لکھا ہے پڑھ کے بتائیں ہمارا کنیکشن کیا چیز کیا بری پڑھ کے بتائیں اس پیرا گراف کو شکریب نہیں خلچر نہیں بن رہا کلچر اور عادت جو بنا نہیں پڑے گی ہے ٹھیک ہے تلچر اور عادت کیسے بڑھتی ہے اس پیرا گرام میں لکھا ہوا ہے جی سر وہ ہم جو بھی کام ہے نا وہ بار بار کریں گے بار بار کریں گے بار بار کریں گے تو وہ ہمارا کردار بھی بہن جائے گا اور ہم نے نا اپنے سب کانشس مائنڈ کو یہ بار بار ہم نے یہ یعنی کہ سب کانشس مائنڈ کو یہ بتانا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا یہ گول ہم نے یہ دریم جو ہے وہ اسے ہم نے یاد کروانا ہے تو یہ ہماری عادت بنے گا اور یہ ہمارا کلچر بنے گا اور اور دونڈے سر پوئنٹ بتائیں سر پوئنٹ تک نہیں آپ اس پیرا گراب کو پڑھیں آپ اس کو پڑھ لیا ہماری جو چطبات میں وہ چیزت نہیں ہے ییس ہماری جو گول ہے نا اس کے ساتھ سور میں یہ نا شیک بنتا ہے شیک دیکھیں نا اب سور میں مل شیک آپ نے بنایا ہے دو دو پہچڑے آیا ہے اوڈ اچھکیلا پائے ہی کوئی شیک بنے گا ٹھیک ہے نا یہ گول جو ہے نا یہ ہمارا گول جو ہے یہ ہمارا دودھ ہے اس میں جو کیلہ ڈالنا ہے نا وہ کیا وہ اموشن سے اموشن سے جذبات ہے تو جذبات کا جو ہے نا اس کے ساتھ کیا ہوگا شیک بنے گا شیک کا کیا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اس کو نا مشین کیا کرتی ہے اس کو ذرہ ذرہ بنا کے ایک جان کر دیتی ہے بلکہ ایسے ایک جان کر دیتی ہے کہ آپ کیلے کو ٹوٹ ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے تو اس کو شیک کہتے ہیں ملکہ دو چیزیں جب دودھ بھی نہیں ڈوڑ سکتے کیلہ بھی نہیں ڈوڑ سکتے دونوں چیزوں نے اپنا وجود ختم کر کے ایک شیک بنایا اس کو شیک کہتے ہیں کوئی اس کو دودھ کہے گا سور میں یا اس کو کوئی کیلہ کہے گا یا آپ نے ایک سیب بھی ڈال دیا سیب اس کو کہے گا یا ایک خجور بھی ڈال دیا خجور اس کو کہے گا اب وہ شیک بن گیا وہ نئی شکل اختیار کر گیا ہے تو ہمارے جو گول ہیں اب ہمارے جو گول ہیں اس کے ساتھ ایک چیز بلینڈ ہوگی بلینڈگ ہوتی ہے بلینڈر چلتا ہے بلینڈر میں بلیڈ ہوتا ہے وہ چلتا ہے تو وہ اس کو ایک چاند بنا دیتا ہے اس کے پیس کر کے زرے زرے کر کے پیس بنا دیتا ہے تو اب ہم نے گول بنائے گول بنائے تو اب اس کے ساتھ بلینڈ ہونا ہے کیسے بلینڈ ہونا ہے وہ ہے اموشنز جذبات جذبات جب اس کے ساتھ بلینڈ ہوں گے تو یہ کیا ہوگا یہ ہماری بن جائے گی بہت اچھی بات کی اس نے سور بھی رواد کی کہ یہ ہماری اولین ترجیح بن جائے گی کیونکہ اس کے ساتھ اموشن آگئے اب سوتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہمارے دماغ پہ وہ چیز سوار ہوگی تو جب وہ چیز سوار ہو جائے گی اس کا مطلب یہ کہاں پہ سوار ہو جائے گی سور بھی وہ کون سے دماغ کے حصے پہ سوار ہو جائے گی سارا سب کانشیس مینڈ میں یہ آ جائے گی تو سب کانشیس مینڈ بھی جو ہے اس کا بھی ایک طریقہ کا رہا ہے پیٹرن ہے اے میں نہیں کیسی گول لکھ دیتے اس نے سب کانشیس مینڈ کہے گا میں تینوں کار دینا سب کانشیس مینڈ اتنا آسان نہیں ہے اٹھا سوکھا نہیں ہے تو ہم نہ شیک بنائیں گے اموشن اس میں ڈالیں گے زندگی کی اولین ترجیح کریں گے ہم باتیں کر رہے ہیں تو باتیں کرتے کرتے بیچ میں ایک عرب دی سیل اے اے کی کہہ رہے ہیں تو اے یار غلطی نا لوگ وہیچے نکل گیا اب جو چیز دماغ میں ہوتی ہے دماغ میں ہوتی ہے وہ بھی زبان پہ آتی ہے تو اب کیا ہوگا اب یہ ہماری اولین ترجیح بن جائے گی اب زندگی کی پہلی پریٹی ہماری یہ بن جائے گی جب زندگی کی پہلی پریٹی بنے گی اب یہ سب کانشیس مینڈ کیا کرے گا اب سب کانشیس مینڈ جو ہے اپنے اندر سے پائپیں نکالنا شروع کرے گا پائپیں نکال کے پائپیں نکال کے ایک پائپ جوڑے گا دوسری جوڑے گا تیسری جوڑے گا چوتھی جوڑے گا پانچویں جوڑے گا چھٹی جوڑے گا ساتویں آٹویں نوویں دسویں سو پائپیں جوڑ کے سیدھا کائنات کے ساتھ کنیکشن کر دے گا تو جب کائنات کے دماغ کے ساتھ کنیکشن کر دے گا جس کو ایتھر بھی کہتے ہیں پہلے پڑ چکے جس کو brain of the universe بھی کہتے ہیں ایتھر بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ جب connection ہو جائے گا اب ایتھر سے آپ کو supply شروع ہو جائے گی کچھ چیز کی supply آئے گی وہ دکٹر سیس اب کیا آنا شروع ہوگا ایتھر سے برین کائدات کے برین سے کیا آنا شروع ہو جائے گا دکٹر سیس اب آواز آ رہی ہے دکٹر سیس اب آواز آ رہی ہے آپ کو دکٹر سیس اب بھی ہے نہیں یہ مجھے کی سمائے آ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے دکٹر سیس اب نیا سب آپ کو آواز آ رہی ہے تب ہی جو ہم اپنے کول کے ساتھ کپروائز کرتے ہیں نہیں ابھی 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 سوال نہ کریں جو بات ہم کر رہے نا اس کو کمپلیٹ کر لیں اچھا تو کیا ہوگا کیا ہوگا کہ آپ جو ہے آپ نے پائپنگ کر دی پائپنگ کر کے ایتھر کے ساتھ کنیکٹ ہوگے ایتھر کے ساتھ جب کنیکٹ ہوگے آپ پانی آنا شروع ہو جائے گا آپ ٹونٹی کھولیں گے پانی آنا شروع ہو جائے گا پانی کیسے آئے گا کیا مطلب ہے وہاں سے کیا آئے گا ایتھر آپ کو وہ چیزیں بھیجے گا ایتھر چیزیں نہیں بھیجے گا ایتھر کیا بھیجتا ہے ایتھر آپ کو آئیڈیاز بھیجے گا کیا ہوگا الہام ہونا شروع ہوں گے ٹھیک ہے نا الہام ہونا شروع ہوں جائیں گے اثر سے ہمیں نا الہام ہوں گے جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں بل گیٹ ہے مسٹر لی جنیون ہے سٹیو جوب ہے ٹھیک ہے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اس فرمولے کو جانا اس فرمولے پہ عمل کیا تو اب کیا ہوا اب اثر سے آپ کو الہام ہونا شروع ہوں جائے گا سبور تم نے گاڑی کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے عرفان تم نے ایک لاکھ آمدلی کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے اثر سے آپ کو آپ صبح اٹھیں گے آپ کو ایک نیا آئیڈیا آپ کے دماغ میں پڑھا ہوگا اگلے دن آپ اٹھیں گے ایک نیا آئیڈیا پڑھا ہوگا دن میں آپ کو نیا آئیڈیا آ رہا ہوگا اور آپ کہیں گے یہ آئیڈیا یہ تو بڑا زبردست آئیڈیا آیا ہے تو آپ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں گے اس کو الہام کہتے ہیں تو جب آپ ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں انتھر کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے تو پھر آپ کو الہام ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ پیغمبروں پہ کیا آتی تھی پیغمبر علیہ السلام ہمارے تمام پیغمبروں پہ وحی آتی تھی تو پیغمبروں پہ وحی آتی تھی تو ہم ہمارے پہ وحی نہیں آئے گی ٹھیک ہے نا ہم عام لوگ ہیں ہمیں کیا ہوتا ہے ہمیں بھی اللہ تعالی نے بہت ساری چیزوں سے نواز ہے ہم اشرف المخلوقات ہیں تو ہمیں کیا ہوتا ہے الہام آنا شروع ہو جاتے ہیں آئیڈیاز آنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ انتھر ابھی دیتا ہے کہ میرے بندے تیرا جو سب کانچنس منٹ نے ٹارگرڈ رکھا ہوا ہے اس کے لیے یہ کام ضروری ہے تم کر لو ہم وہ کام کرنے لگ جائیں گے ہم وہ ایک آئیڈی آیا کام کیا دوسرا آیا کام کیا تیسرا آیا اس پر عمل کیا چوتھا آیا عمل کیا پانچوان آیا عمل کیا دسوان آیا عمل کیا اور بیس پچیس تیس پچاس آئیڈی آئے ہم نے عمل کیا اور ہمارا ٹارگرڈ پورا ہو گیا تو یہ ہے جی ساری سائنس سیمپل سی سائنس یہ ہے آسان سی سائنس جو آج ہم نے پڑھ لی جی سر کسی دوست کو کوئی کنفیون جی امروڈ بھی آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے گول کے ساتھ کمپروبائز کر لیتے ہیں جی یہ بھی صحیح جان ہے کہ ہمیں وہ جذبات کی شدت وہ نہیں آ رہی بالکل ایسے جب جذبات کی شدت نہیں ڈالتے تو پھر ہم اس پر کمپروبائز کر لیتے ہیں you are right بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ تردیس کی جذبت ہو رہے ہیں کہ ہماری جو گولت پورے نہیں ہو رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اب میں نے گول رکھا ہے دوزار انیس میں تو وقت گزر گیا تو وقت گزر گیا تو میں نے دیکھا ایک پورا ہو گیا ہے ایک پورا ہو گیا ہے اب میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا میں نے کہا یار ایک ایک پورا ہو گیا ہے باقی ابھی کچھ رستے میں تھے کچھ پہ کام ہو رہا تھا کچھ چڑھ رہے تھے کچھ ان پروسس تھے ایک مکمل ہو گیا تھا سال ہوا تھا مکمل ہو گیا تھا اب وہ گول کیا تھا وہ گول میں نے لکھا ہوا تھا والدہ کی میڈیسن چھڑھوانی ہے یہ میں نے گول لکھا ہوا تھا تو میں نے کہا یہ کیوں پورا ہوا باقی نہیں پورے ہوئے اور بڑا عجیب سی وہ لرننگ تھی پیٹکل لرننگ تھی تو مجھے پتا چلی یار اس میں میرے اموشن شامل تھے اس میں میرے جذبات شامل تھے اس میں والدہ کے ساتھ جو لف تھی وہ شامل تھی اس میں میرا پیشن شامل تھا اس میں میرے سپلیمنٹ سے جو لگاؤ تھا وہ شامل تھا یہ چیز بھی شامل تھی کہ میں نے ان سپلیمنٹ کو پروف کر دے کہ ان سپلیمنٹ کی مندل سے جو ہے وہ والدہ بلڈ پیشر کی دعائی چھوٹ سکتی ہے آسٹو پروسسس ریورس ہو سکتا ہے یہ بھی چیز شامل تھی اور پھر اس میں میرے گول بھی شامل تھی کہ میں یہ کام کروں گا تو میں اپنے گول کی طرف جاؤں گا مزید اپنے فننیچل گول بھی میں اچیف کروں گا تو مطلب کہنے کا مقصد یہ شارٹ کے والدہ کا اچیف کرنے کا جو گول تھا میڈیسن ختم کرنے کا جو گول تھا وہ اس لیے اچھی ہوا کیونکہ اس میں میرے اموشن شامل تھے اموشن شامل ہوئے تو کیا ہوا میرا ایتھر کے ساتھ کنیکشن ہوا اب مجھے آئیڈیاز آنا شروع ہوگے پریننگ میں ایک ڈاکٹر صاحب ملے والدہ کلشم نہیں کھا سکتی تھی اس ڈاکٹر سے میں نے ڈسکس کیا ٹھیک ہے اور ڈاکٹر صاحب مجھے بہت اچھی گفشپ ہوئی اور ڈاکٹر صاحب نے کہا میرے پاس آؤ اب مجھے آئیڈیا آیا اکثر ٹیم میں لوگ آتی ہیں میں ان کے پاس نہیں جا پاتا پوسیبل نہیں ہوتا ٹائم دینا میں ڈاکٹر صاحب کے پاس چلا گیا کھل کے ڈسکس کیا ڈاکٹر صاحب یہ مسئلہ کہتا ہے یہ مسئلہ میں حل کر دوں گا آپ کا بین کا بھی نہیں والدہ کلشم نہیں کھا سکتی کہتا ہے ہومیو بھی بہت اچھا علاج ہے تو آپ ہومیو کا ٹریکمٹ کریں ڈاکٹر صاحب کافی عرصہ بہنت کرتی ہیں اور والدہ کلشم حضم کرنے لگ جاتی ہے اور میرا ٹارگٹ اچھی ہو جاتا ہے اور فان بھی آپ بھی اس کے اوپر بحث کریں اس کے اوپر ڈسکس کریں سر سر یہودی بہت آگے نکل گئی ہیں کیونکہ مسلمان یہ سفر ہی شروع نہیں کر دے ہندو بھی اس سفر پہ بہت آگے ہے مسلم سے یہ سفر ہی شروع کر دے یہ دماغی سفر شروع نہیں کر دے اور افضل ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم افضل کہلانے کے حق دار نہیں ہے ایسا دے ابی حق میں نے دیکھو میٹی دیکھے 30 سال اور اس کا نام ہے رتیش اقبال اور وہ دنیا کا کانگیا ہے اور اس نے جان لیا کہ اگر میں لوگوں کی طابل کو سوال کروں گا تو میں کچھ پاس سکتا ہوں اور اس نے دنیا کی جو خوٹلین کی جو سیکرد جو کہتے ہیں وہ لائن وہ اس نے چیر بنائی ہے جو دماغی سفر میں وہ بہت آگئے ہیں جو دماغ کا سفر ہے میں نے ابھی میڈیٹیشن کی ہے سیون چاکرہ کی شروع کی ہے سیون چاکرہ کی میڈیٹیشن کرنا ہوں ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا پہلے میں دوسری میڈیٹیشن کرتا تھا تو ابھی میں سیون چاکرہ کو ایکیویٹ کرنے کوشش کرنا ہوں اب جو وہ ویڈیو دیکھنے لگا تو اتنی ویڈیوز اویلیبل ہے انڈینس کی میں حیران رہ گیا پاکستان کی ایک ویڈیو بھی اویلیبل نہیں ہے ایک بندے کی ویڈیو نہیں ہے سیون چاکرہ کے اوپر تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں ملہب ہم اپنی اوقات تو دیکھیں ہماری اوقات کیا ہے ہماری اوقات یہ ہے کہ ہم تین وقت کی روٹی پوری کر پا رہے ہیں یہ ہماری اوقات ہے ملہب ہم اپنے گریبان میں تو جانے ہیں مسلم ہو کے ہم اپنے آپ کو افضل کیوں کہتے ہیں ملہب کس وجہ سے ہم افضل کہتے ہیں یہ کلمے کے چار بول ہمیں مل گئے ہم افضل اپنے آپ کو کہیں اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو افضل نہ کہیں تو زیادہ اچھی بات ہے یہ نہ غلط چیزیں ہمارے دماغ کے اندر ڈالی ہوئی ہیں ملہب ہم نہ رسک یار تین وقت کی روٹی میں ہم نہ خود کفیل نہیں ہو رہے ہم کیسے اپنے آپ کو افضل کہیں ڈنڈیاں مارتے ہیں ہم کاروبان میں ڈنڈیاں مارتے ہیں ڈنڈے مارتے ہیں بڑے بڑا ملہبن کرتے ہیں کہ ہمیں رسک کی فراوانی کیسے ملے گی کلمہ ہمیں رسک کی فراوانی نہیں دے سکتا بلہب اللہ نے ہمیں بالکل جو ہماری اوقات ہے اس کے اوپر رکھا ہوا ہے بالکل ہماری اوقات ہی یہی ہے کہ حکومت بظاہر ہماری ہوگی لیکن اوپریٹڈ بائی نان مسلم ہوگی ہم سمجھیں گے ہماری حکومت ہے اوپریٹڈ بائی نان مسلم ہے بلہب ہم کسی چیز میں بھی ہم نہ ٹھیک نہیں ہے کوئی ایک پہلو ہمارا زندگی کا ٹھیک نہیں ہے بلہب کن خوش فیمیوں میں ہم مبتلائیں بہت گلڈ ڈریکشن میں ہم جا رہے ہیں بہت گلڈ ڈریکشن میں تو بہترحال اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ہم نہ سیدھے راستے پہ آ جائیں ٹھیک ہے اور اب ہم روزانہ اپنی جسم کو وقت دینے میں ہم غمن کر رہی ہیں چیٹنگ کر رہی ہیں ٹھیک ہے اسلام کے ارکان پورے کرنے میں ہم چیٹنگ کر رہے ہیں ماں باپ کے حقوق ادا کرنے میں ہم دھوکہ دے رہے ہیں چیٹنگ کر رہے ہیں بچوں کے حقوق پورے کرنے میں ہم دھوکہ دے رہے ہیں چیٹنگ کر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو افضل کیسے کہیں بتائیں کس مول وی کے کہنے پہ ہم اپنے آپ کو افضل کہیں ہم اپنا کاروبار جو ہے امانداری سے نہیں کرتے جھڑ بولنا ہمارے ہاں گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا ٹھیک ہے بات کر کے پوری نہ کرنا یہ ہمارے ہاں برائی نہیں ہے اس کو ہم برائی نہیں کہتے کہ ایک آدمی سے وعدہ کیا تھا اور وعدہ ہم نے توڑ دیا پورا ہی نہیں کیا یہ برائی نہیں ہے ہمارے نصیب تو ہم کس چیز کے افضل ہیں چار کلمے کے بول پڑھ لیے اس لئے ہم افضل ہیں تو ہم نہ غلط دیریکشن میں جا رہے ہیں بلکل ہم جو ہے نا وہ بلکل اللہ نے ہمیں نا ہماری اوقات کے مطابق ہمیں رکھا ہوا ہے کہ ہمارے میں ظلم ہی ہونے چاہیے اور ظلم ہونے ہی ہے ہمارے اوپر اللہ نے بلکل ہماری نوٹی پوری نہیں ہونے چاہیے تو اس کا ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم نہ تین وقت کی روٹی کو ترستے ہیں تین وقت کی روٹی ہماری پوری نہیں ہوتی تو اس کا ہم حق رکھتے ہیں یہ ڈیزرف کرتے ہیں نا نان مسلم جو ہے یہ ڈیزرف کرتے ہیں کہ وہ بیسک ضروریات سے وہ باہر نکلائیں وہ اس چیز کا حق رکھتے ہیں ان کے پاس حق کہیے کیونکہ انہوں نے اپنی لائف کو بیلنس رکھا ہوا ہے اپنی پوری زندگی کو بیلنس رکھا ہوا ہے صفائی ہم سے زیادہ صفائی نصفیمان ہے مسلمانوں سے زیادہ صفائی نان مسلم کے اندر ہے ایمانداری ہم سے زیادہ ان کے اندر ہے بات کو پورا کرنا ہم سے زیادہ ان کے اندر ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں نیچر کی رحمتیں وہ انہیں نصیب ہوں گی ایتھر ان کو جو ہے ایتھر جو ہے وہ نچھاور نہیں کرے گی نیچر جو ہے مسلمانوں کے اوپر رحم نہیں کرے گی ہاں مسلمانوں سے ساری چیزیں چھیل لے گی جو چھیل بھی لی حکومت چھیل لی مسلمانوں سے سب کو چھیل لیا ٹھیک ہے جو باپ دادا کی جو کتابیں تھی جو وراست تھی باپ دادا کی وہ چھیل لی گئی کیوں سے ایسے ہی ہوا نا بلکہ انڈیا کی پارٹیشن ہوئی تو ہمارے باپ دادا کی کتنی کتنی زمینے تھی کتنی کتنی زمینے تھی ہمیں نہیں ملی ہیں چھیل لی گئی بلکہ بہت بڑی تعداد نہیں آکے یہاں پہ آکے وہ کلیم نہیں کر سکے بہت بڑی تعداد تو یہ کیوں ایسا ہوا اس کے ہم جو ہے وہ اہل تھے ہم نا ہم جو ہے وہ یہ نیچر کا فیصلہ ہے نیچر جو ہے وہ اپنے قوانین نہیں بدلتی نیچر اپنی قانون نیچر اپنی پیرامیٹر سے دائیں بائیں نہیں نیچر حدود و قیوت کو جو ہے وہ نہیں توڑتی قانون کو نہیں توڑتی نیچر بلکل صحیح چاہ دیا اور نان مسلم نے کیا کیا ہے لا آف نیچر کو پڑھ لیا ہے ہم لاکھ چیختے رہیں ہمارے پاس جو ہے وہ کلمہ ہے ہمارے پاس جو ہے وہ اسلام ہے اسلام سب سے بڑا مذہب ہے تو ہم لاکھ چیختے رہیں تو وہ اسلام کو نہیں مانیں گے اسلام کو نہیں مانیں گے اور اس کے باوجود وہ جو ہے وہ ہر چیز میں ہم سے آگے ہوں گے ہر چیز میں ہم سے آگے ہوں گے وہ اس کو نہیں مانیں گے اور وہ اس کو اس لیے نہیں مانیں گے اب بڑی اچھی بات کر رہے تھے دوست نان مسلم کے مسلمان نمت ہونے کی وجہ مسلمان ہیں ملہب نان مسلم اس لیے مسلمان بھی ہو رہے کہ وہ یہ جو مسلمان ہیں نا ان کے آگے بہت بڑی رکاوٹ ہے یہ دیوار ہے بہت بڑی اگر ہم بیچ میں سے ہڑ جائیں تو نان مسلم فوراں دین کو قبول کر لیں تو بہر انصر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پہ لگائے یہ ہے کہ آپ اپنے پوائنٹ کا اظہار کریں تھوڑی سی بات کریں آپ کی دیکھ سا بات کریں یہ تو تیہ ہے نا کہ اگر ہم نے کوئی اداف تیہ نہیں کرنا ہے کوئی تو پھر اس پہ اگر ہم نے چلنا ہی نہیں ہے تو وہ ہمیں میلی کیسے تک تھے اگر ہم نے ایک مثال چھوٹی مثال اگر ہم نے جوڑا سوڑے خریدنا ہے اگر ہم نے اس کا رادہ نہیں کرنا ہے تو وہ ہمیں کیسے ملے گا یہ تو اگر آپ کو جس تو جو کریں گے سی چیز کی بھی وہ آپ کو مل جائے گی انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا ہے تو وہ ان کو مطلب ہے دنیا میں جو علوم انہوں نے سیکھ لی ہیں اس پہ ان کی مکمل دسترس ہے ان کو ہر چیز پہ ان کے کیچن کا نظام بہتر چل رہا ہے ان کا مطلب ہر نظام میں زندگی جو ہے وہ بہتر ہے تو اسی طرح اب ہمارا ہم باتیں کر لیتے ہیں عمل لنک کرتے ہیں اب وہ آپ کی بات ہے نا کہ میڈیٹیشن پہ بھی ساری ویڈیوز ان کی ہیں گوگل تو سارا انڈیا نہیں مطلب زیادہ جو ہم پاکستانی دیکھتی ہیں ہمارے مطلب کا جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انڈیا نہیں بڑیوئی ہیں گھروں نے بڑیوئی ہوں گی تو یہ اس میں اب وہ بچے ویڈیو کارٹون دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ ہم کرنے میں پیچھے نہ ہمارے یہ عداف ہیں ہمارے عداف جو ہے نا جی وہ غلط سمند پہ جا رہے ہیں مطلب جیسے میں اپنی بات کرتا ہوں چلیں تکانداری کلاب اور جو فاتو ٹیم ہوتا ہے اس کو مصبت سرکرمیوں میں استعمال کرنے کے بجائے جو شوشل میڈی یا جس کا جو آسل نہ جمع وہاں پہ سرف کر دیتے ہیں اپنا ٹیم جو گئی انتے ہائی کردتے ہیں وہاں پہ پھرکا ورادیت اور سیاسی مطلب اور ان میں ہم اپنا ٹیم ویڈک کار رہے ہیں ہمیں یہ باہ ستیت انفرادی طور پہ بھی اور اتمای طور پہ دونوں طور پہ سوچنے جلورت ہے اس پہ نا کوم کو سوچنے جلورت ہے تو یہ ہے کہ ہم خود انفرادی طور پہ جیسے میں ہوں میں خود اگر اپنا وہ دافت چینج کر لوں کہ میں میں نے اپنا جو وقت ہے وہ پازیٹیو تنگنگ پہ یا اچھی چیزوں پہ سرف کرنا ہے اس پہ نہیں سرف کرنا ہے تو ہم بیس میں مطلب ہے آگے جا ستی ہیں میں کو کہ میں نے اچھی ویڈیو اپلوڈ کر کے وٹساب پہ پہ یوٹیو پہ کرنی ہے بیس میں اپنا چینل بنانا ہے میں لوگوں کی مطلب ہے وہ ویبسائٹ دیکھنے میں ایسا کروں گا لوگ میری ویبسائٹ دیکھنے تو میں بھی تر تکروں بس کی اداف کو سیٹ کرنا ہے جی ابین الفان بھی ایک دوسرے ویڈیو بھیجی کچھ حسا پہلے میرے پاس وہ ویڈیو بھی ہے نہیں وہ تھی انڈیا کے نا انڈیا کے یہ کیا کہتے ہیں ٹی وی اینکر کی یا اس طرح نا انڈیا کے کوئی میڈیا کی بندی تو اس نے یار ایسی لوجیکل باتیں کیوئی تھی یقین جانے اس نے لپیٹ لپیٹ کے مسلمانوں کو چندہ دین کسونم مارے اس اس نے ایک سوال کیا آپ کہتے ہو انڈیا میں اتنے کروڑوں اور پاکستان میں اتنے کروڑوں تو آپ انڈیا میں ابھی تک ایک اپنا چینل کیوں نہیں بنا سکے انڈیا میں اتنے سو چینل ہیں وہ کہتا ہے سب انہیں چینل بنائے ہوئے تو آپ کے اندر تو چینل بنانے کے اوقات نہیں ہے اوپر سے آپ کہتے آپ اسی چیز کے لیے ڈیزرڈ کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر ظلم ہی ہونا چاہیے کہتا آپ کرنے کراتے تو کچھ ہے نہیں ہو چیختے ہو بولتے ہو شور مچاتے ہو کرنے کے باری آتی ہے تو آپ کچھ کرتے نہیں ہو اس نے خلاس ہی یقین جانے اور اس کی ایک ایک بات اتھنٹک تھی سچی تھی جب کرنے کی باری آتی ہے جب پریٹیکل کام آتی ہے تو اس میں ہم خس ہو جاتے ہیں اور جب تقریروں کی باری آتی ہے تو مسلمان سے آگے کوئی ہوتا ہی نہیں ہے بلہ ان کا جذبات میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو بڑی عجیب سی جو ہے وہ سیچویشن ہے تو بہرحل ہمیں سمجھ پیٹا ہو جائے ہمیں ہماری آنکھ کھول شعور کی تو ہم باشعور ہو جائیں اور آنکھیں کھول کے کم از کم ہم کسی کو نہیں چینج کر سکتے کم از کم ہم اپنی لائف کو بیلنس کر لی یہ ہم جہاد کر لیں کسی طرح جی ڈاکٹر سب کلوز کریں آج کے session کو آپ ڈاکٹر � جی سب لائف آج کے سیشن کی ڈاکٹر سیشن چلیں جی بہت شکریہ عرفان بھی آن لائن ہونے کا بہت شکریہ جزاک اللہ خیر تینکیو میسر آپ کا شکریہ سارا آپ نے اتنی قوالٹی ٹیم دیتے ہیں آپ اللہ باقی آپ کی بنگی برکتہ